بچایا تو صحابہ کے روزوں کے صدقے میں بچایا ورنہ تیرے روزے تجھے بچا نہیں سکتے تو تیری نسلوں کو کیا بچائیں گے کریں گے سہری کریں گے ہاں یہاں انشاءاللہ ضرور بلیں گے کیونکہ یہاں تو وعدہ کھانے کا ہے نا ترائی پڑھیں گے تو اتنا زور سے سواجواب نہیں آئے گا سہری کی بات ہوگی تو آجائی کی بات ہے کرو آقا فرماتے ہیں تسخروا فین السہور برکا سہری ضرور کرو اللہ سہری کے دسترقان میں برکت رکھا ہے برکت کا ترجمہ بہت بڑا ہے برکت کا ترجمہ زیادہ بھی ہوتا ہے برکت کا ترجمہ صحت علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلیہ وآسحابہ اجمعین اما بعد الشیطان یا ایوہا الَّذین آمنوا کتب علیکم السیام كما کتب علا الَّذین مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علا سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علا محمد بیعدد اوراق الاشجار و بیعدد اخطار الامطار و بیعدد دواب بالبرار والبحار وعلا آلیہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علا محمد دن کما ہوا اہلو ہوا مستحق ہو معزز سامین پوری محمد کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دن کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ لیں جاری عنوان کا سنسلہ روکتے ہوئے رمضان المبارک کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے ہم اپنے الوان کی طرف آ جائیں گے پیغمبر دعالم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شابان کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کا اشارہ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی دوسرا مہینہ آنے سے پہلے پہلے مہینے کی فضیلت اور اس کے آدام اور اس کے مسائل سے ضروریات سے لوگ واقع بھی ہو جائیں گے عزیزانِ گرامی ایک لفظ ہے عبادت کیا ہے عبادت اور ایک لفظ ہے اطاعت عبادت کہتے ہیں اللہ کی ماننے کو سادے سیدھے ذہن والوں کے لیے یہ ترجمہ بہت مناسب ہے انشاء اللہ تعالیٰ یاد بھی رہے گا لیکن ایک چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں عبادت کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے میں نبی کی عبادت کرتا ہوں نہیں کہہ سکتا آدمی میں ماباب کی عبادت کرتا ہوں نہیں کہہ سکتا آدمی میں شیخ کی عبادت کرتا ہوں نہیں کہہ سکتا آدمی میں استاد کی عبادت کرتا ہوں نہیں کہہ سکتا آدمی لیکن ایک کہنا ہی ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور یہ بات سنجھے اسی لیے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر بڑے ہی عجیب انداز سے استعمال فرمایا جو آیت آپ کو یاد ہوگی کہ سور پاتحہ کے اندر یہ آیت آتی ہے عبادت کا لفظ اور بھی جگہوں پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو عربی گرامر میں حصر کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھنے آ جائیں گی تاقید کے ساتھ بیان فرمایا اییاک نعبود و اییاک نستعین اے اللہ ہم آپی ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت میں آپ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اطاعت یہ لفظ اللہ کے علاوہ دوسروں لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لئے حضرات فقہہ نے فرمایا اطاعت کہتے ہیں دراصل نیک کاموں کی اتباہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ نیک کاموں کا حکم ہی فرماتے ہیں تو آقا کے ان باتوں کی اتباہ کو اطاعت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو کہتا ہے یا کوئی استاد اپنے شاگر کو کہتا ہے کہ شراب پیو اور وہ بچہ شراب پیتا ہے اسے اطاعت نہیں کہیں گے کیونکہ اطاعت کا لفظ اچھے عامال میں استعمال ہوتا ہے آرے یہ نہ سمجھویں آرے آرے نہیں آرے ایک ہے عبادت اور ایک ہے اطاعت اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کا عبادت کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احتامات مختلف شکلوں کے ہیں نماز ایک عبادت ہے ایک شکل الگ اور روزہ ایک عبادت ہے ایک شکل الگ زکاة اور حج یہ عبادت ہے شکل الگ عبادت کی شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن عبادت کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کیا کہ اس کو رازی کرنا عبادت کی شکلیں الگ الگ تمام شکلیں مل کر عبادت بنتی ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کو رازی کرنا ہے اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پر اللہ تبارک ہوتا ہے اللہ نے مختلف عبادت کی شکلیں کیوں بنائیں ایک ہی عبادت رکھ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا ذہن ہے نصاب کبھی خود سے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو کبھی سیطان سوال پیدا کرتا ہے اور میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے عقلوں میں آنے والے ہر اعتراض کا جواب انشاء اللہ تعالیٰ سمہ انشاء اللہ علماء کے ذریعے سے قرآن اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوالوں کا جواب ہمارے عقل کے مطابق رکھا ہی دنیا میں یہ عبادت کی مختلف شکلیں کیوں اس کا جواب میں عقلی طور پر جانا چاہتا ہوں جیسے انسان کے پاس پاس الگ الگ ہوتے ہیں جو انسان کی ضروریات میں داقل ہیں تمام پاس ملتے ہیں تو یک انسان بنتا ہے ویسے عبادت کی شکلیں الگ ہلگ ہوتی ہیں تمام عبادتیں ملتی ہیں تو عبادت ننتی ہے اللہ پورے جسم میں موہ ہی رکھ جائے تھا آنکھ کیوں رکھا پورے جسم میں آنکھ ہی رکھنا تھا موہ کیوں رکھا کیوں پھر بنائے کیوں ہاتھ بنائے کیوں کان بنائے کیوں داند بنائے اندر ہٹی کیوں بنائے اللہ تبارک و تعالی سینے کے اندر دھڑکتا دل کیوں منایا کٹنیا کیوں منایا لیور کیوں منایا ایک انسان کی یہ تمام ضروریتیں ہیں یہ تمام پاس ملتے ہیں تو ایک انسان کامل بنتا ہے ویسے تمام عبادت کی یہ شکلیں ملتی ہیں تو ایک کامل عبادت بنتی ہے سب کا مزہ الگ الگ سب کی لذتیں الگ الگ سب کا عجر الگ الگ نماز کا مزہ الگ روزے کا مزہ الگ تلاوت کا مزہ الگ زکاة کا مزہ الگ حج کا مزہ الگ ذکر کا مزہ الگ درود کا مزہ الگ اجالے کی نمازوں کا مزہ الگ انہیرے کی نمازوں کا مزہ الگ بلکہ میرے شیخ نے لکھا ہے دن میں دعا کرتے ہو تو مزا الگ ہے رات میں دعا کرتے ہو تو مزا الگ ہے آپ غور کر کر دیکھیں غور کر کر دیکھیں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور احساس ہمارا قتم ہو چکا ہے اس لئے عبادتوں کی لذتوں کا احساس نہیں ہوتا ہم کو احساس ایک لاتھی سے ہم تمام بھرز کو ہاکنے کی طبیعت رکھتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے محبوب صاحب نماز کا مزا الگ ہے روزے کا مزا الگ ہے زکاة کا مزا الگ ہے حد کا مزا الگ ہے قرآن کی تلاوت کا مزا الگ ہے ذکر کا مزا الگ ہے درود کا مزا الگ ہے عدب کا مزا الگ ہے اخلاق کا مزا الگ ہے ماں باپ کی خدمت کا مزا الگ ہے بیوی کی محبت کا مزا الگ ہے اولاد کے حقوق کا مزا الگ ہے سب کا مزا الگ الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لذتیں مختلف عبادات کے اندر رکھا ہے اگر ہم اس کے پابند ہوتے تو لذتوں کا احساس ہوتا ہمارے پاس دل سے عبادتیں کرتے تو مزے کا احساس ہوتا ہم عبادتیں مصرور ہو کر نہیں کرتے عبادتیں مجبور ہو کر کرتے ہیں وقت ملتا ہے تو عبادت کرتے ہیں اگر وقت نہیں ملتا تو عبادت کو ٹیشو کا پیپر سمجھتے ہیں ہم ٹیشو کا پیپر اسے کھول کر بیان کرنے کا مجھے موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں موقع ملتا ہے تو عبادت کرتے ہیں وقت ملتا ہے تو عبادت کرتے ہیں ہم اپنے ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں ورنہ موقع نہیں ملتا وقت نہیں ملتا ضروریات سے فارغ نہیں ہوتے تو ہم اپنے خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں اور عبادتوں کا جنازہ ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور عبادتوں کے حیثیت کورے کاغذ اور ٹیشو پیپر سے بھی بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں اسی لئے مزا نہیں ملتا ہم کو بات صحیح ہے کہ غلط ہے ارے بولو بھائیں دو بجے بارہ بجے اگر ہم لوگ آگئے اپنے دکان کو تین بجے تک کابی کام نہیں رہا تو تب جا کر ہم کو نماز یاد آتی ہے برابر ایک بجے کوئی کام رہا نماز یاد بھی آتی ہے تب بھی نہیں پڑتے کیونکہ قیمت نہیں ہے نہ ہمارے پاس نماز کی میرے والی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمایا صبح کو ساڑھے پانچ بجے ٹرین کتو تو رات بھر جیسے بے خرار رہتا ہے یہ سفر کی اہمیت ہے ویسے ساڑھے پانچ بجے نماز ہے پوری رات نماز کی فکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے سوتا نہیں امہ زندہ ہے تو امہ کو کہتا ہے امہ ذرا پانچ بجے اٹھا دیو ساڑھے پانچ بجے ٹرین میں بی بی کو کہتا ہے ضرور اٹھانا جی دوست کو بھی کہتا ہے ایک مسکال کربہ جگلے کو رہا تو امہ صاحب کو بھی کہتا ہے مولانا تمہیں تو اٹھنا چھ نہیں تو صدر صاحب نہیں چھوڑتے ایک ذرا مسکال سالے پانچ بجے ٹرین ہے مولانا دلی جانا ہے مولانا اس وقت تگھت نہیں ملتی مولانا یہ بے قراری سفر کی اہمیت ہے میرے دوستوں میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فجر کی نماز کی بے قراری کیا ہمارے پاس ہے اگر بے قراری نہیں ہے تو سمجھو کہ ہمارے پاس عبادت کی اہمیت نہیں ہے وقت ملتا ہے تو عبادت کرتے ہیں ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں مجبور ہو کر عبادت کرتے ہیں ورنہ جو لوگ اپنی زندگی کو عبادت بنا چکے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں زندہ اولیاء بھی اس وقت الحمدللہ ہیں ان سے پوچھو کہ نماز کا مزا کیا ہے روزے کا مزا کیا ہے زکاة کا مزا کیا ہے حج کا مزا کیا ہے عبادت کا مزا کیا ہے اطاعت کا مزا کیا ہے سنت کا مزا کیا ہے نفیل کا مزا کیا ہے واجب کا مزا کیا ہے فرض کا مزا کیا ہے مستحب کا مزا کیا ہے ذکر کا مزا کیا ہے درود کا مزا کیا ہے استغفار کا مزا کیا ہے دن میں عبادتوں کا مزا کیا ہے رات کے عبادتوں کا مزا کیا ہے اللہ کے پاس مانگنے کا مزا کیا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جن کی زندگیاں عبادت کا ترجمہ بن چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی مختلف لذتوں کو مختلف عبادتوں میں رکھ کر بندے سے کہتا ہے کہ فائدہ حاصل کر انہی عبادتوں کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے رمضان المبارک کے روزے اسلام کے بنیادی احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے داخل ہونے کے لئے شرط ہے کلمہ زبان اور دل سے پڑھنا بلکہ زبان سے پڑھنا دل سے اقرار کرنا ماننا اس کے بغیر تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مین گیٹ ہے دروازہ ہے اسلام کے محل میں داخل ہونے کے لئے اس کے بغیر کوئی اندر داخل ہو نہیں سکتا یہ اندر والے کام باہر ہی رہ کر کرنا چاہتا ہے کرتا بھی ہے تو قبول نہیں ہوتا انہیں معلوم سمجھ میں آئی بات مثال سمجھ میں آئی بنیال اسلام علی خمس آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ پہلا ہے مقدمہ ہے مائن گیٹ ہے مائن گیٹ زبان سے کلمہ پڑھنا بھی دل سے اس کلمہ کے ترجمے کو ماننا بھی کوئی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل سے کلمہ کو مانتا نہیں وہ بھی مسلمان نہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان دل سے ماننا کائنات کا اللہ ایک ہے کائنات کا خدا ایک ہے مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے میری زندگی موت کا مالک اللہ ہے میرا رازق اللہ ہے اس کے علاوہ تیسرا تو دور کی بات دوسرا بھی نہیں ہے اب جیسے ہی کلمہ پڑھے اندر داخل ہوں گے تو پھر چار باتوں کو ماننا پڑے گا ایک بات بتاتا ہوں فقی بات سمجھو میرے پیاروں اسلام کے ہر حکم کو مانو عمل کرے کے نہ کرے وہ الگ بات ہے عمل کروگے تو فائدہ ہوگا نہیں کروگے تو نقصان ہوگا نہ کرنے سے اسلام سے باہر نہیں ہوں گے الگ باتیں انکار کرنے سے باہر ہوں گے نہ کرنے سے باہر نہیں ہوں گے اسماز نہیں پڑھوگے تو باہر نہیں ہوں گے روزہ نہیں رکھوگے تو باہر نہیں ہوں گے زکاة نہیں دوگے تو باہر نہیں ہوں گے حج نہیں کروگے تو باہر نہیں ہوں گے ہاں نماز کا انکار کروگے کلمہ پڑھ کر بھی باہر ہو جائے گا روزے کا انکار کرو گے کلمہ پڑھ کر بھی باہر ہو جائے گا زکاة کا انکار کرو گے کلمہ پڑھ کر بھی باہر ہو جائے گا حج کا انکار کرو گے کلمہ پڑھ کر بھی باہر ہو جائے گا بلکہ فقہہ اکرام فرماتے ہیں وہ سنت جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے اس سنت کا بھی اگر انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سمجھ میں آیتی ہے بعض لوگوں کو بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آتی دماغ موٹا ہے نا موٹا اور اسی لئے میں اکثر ہر بات کو مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں اللہ میری مدد فرماتے ہیں ساہ داڑی ہے نا داڑی ہے نا رکھنا گناہ ہے نا ماننا کفر ہے کتنے لوگ داڑیاں مڑاتے ہیں نعوذ باللہ کہ سب کوئی پر کفر کا فتوہ لگائیں گے داڑی یہ صحیح حدیث ثابت ہے ایک نبی نہیں بتا چکتے آپ جس کے چہرے میں داڑی نہ ہو اور میرے نبی کا حسن و جمال تو داڑی میں بھی تھا میرے نبی کے حسن و جمال کا ایک حصہ داڑی بھی اور ایک صحابی نہیں بتا سکتے جو داڑی منائے ہو ایک ولی نہیں بتا سکتے جو داڑی منائے ہو ایک امام نہیں بتا سکتے جو داڑی منائے ہو ایک غوث نہیں بتا سکتے جو داڑی منائے ہو ایک خطب نہیں بتا سکتے جو داڑی منائے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ داڑی خوران کا اشارہ ہے داری حدیث کی وضاحت ہے وہ بھی یہ ایک مٹھی ہونا بات آگئی تو عرض کرتا ہوں یا چھوڑ کر سلے جاؤں ایک مٹھی داری خوران کا اشارہ ہے میں ہر وقت کہتا ہوں خوران میں وضاحتیں بھی ہیں خوران میں اشارے بھی ہیں یہ ایک مٹھی داری کیا ہے ارے بولو خوران کا اشارہ ہے ایک مٹھی داری خوران کا اشارہ ہے کیسے خوران کا اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام تور لینے کوئی کہا تورات لینے تور کو گئے ان کے آنے تک ان کی امت شرک میں مبتلا ہو گئی اور ذمہ داری حارون کو دے کر گئے تھے ذرا قریب آؤ آپ حارون کو دے کر گئے لیکن بڑے پیغمبر تو موسیٰ تھے نا موسیٰ کی شفار اشور اللہ تبارک و تعالی نے حارون علیہ السلام کو نبی بنایا آنے تک امت شرک میں مقتلا ہو گئی چالیس دن کے بعد آئے تو پوری قوم ہے نا ایک پاڑے کی پوجہ میں تھی پاڑا بولا تو جائے کا بچہ چوٹا بچہ کیونکہ وہ پاڑا بات کرتا تھا ایک لمبی تاریخ ہے تفسیر ہے کبھی تراوی کے بعد موقع مل جائے تو عرض کروں گا کیونکہ وہ آیات بھی تراوی میں پڑھنا ہے مجھے مسائل بھی بیان کرنا ہے آنے کے بعد دیکھے تو پوری امت کیا ہو گئی ہے شرک میں مقتلا ہے تو حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کی داڑی پکڑ کر ایک مار مارا تو تب حضرت حارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی اے بھئی آہ میری داڑی پکڑو نکو اور پکڑی جاتی ہے وہ چیز جو مٹھی میں آتی ہے اندرسان سمجھ جاؤ ورنہ مجھے بے خوف کہنا پڑے گا کیا ہے بھاشا بھائی پکڑی جاتی ہے وہ چیز جو مٹھی میں آئے اگر اتتی داڑی رہتی تو موسیٰ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے اور حارون کو درد بھی نہیں ہوتا تھا اور حارون یہ بھی نہیں کہتے تھے لاتا کس بھی لیحیتی میری داڑی پکڑو نکو یہ ہے ایک مٹھی داڑی کا حکم اشارتاً قرآن میں آئی بات سمجھ میں کسے کسے آئی اگرہ ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ باریک بات ہے نا آگئی بات اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے پیغمبر تو اس کا چہرہ میں ہی دیکھی جو داڑی مڑھاتا تھا مجھے اچھا یاد ہے کہ میں نے تقریباً چار یا پانچ جو میں داڑی پر بات کیا ہوں لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے اتفاق ہے پورے اماموں کا اب صحیح حدیث سے جو سنت معقدہ ثابت ہے اس کا انکار بھی بعض فقہ کے نزدیک کفر ہے آدمی عمل نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن عمل کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا پہلا کام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ پڑھو گے تو اندر کی انتی نصیب ہوگی انتی اب اندر جا کر آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکاة بھی دینا ہے حج بھی کرنا ہے جو صلاحیت تمہارے پاس ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے جو حیثیت تمہارے پاس ہے اندر جا کر آپ کو کرنا ہے لیکن یہ عبادتیں اندر جا کر کروگے تو قبول ہے شرط یہ ہے کہ اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھ کر دروازہ کھولنا پڑے گا بلکہ اسلام کے تالے اور اسلام کے دروازے کے خفل کی چابی کا نام ہے کلمہ اور اندر کیے جانے والے اگر آمال باہر کرتا ہیں تو پھر وہ آمال خبول بھی نہیں ہوں گے شادی محل سے گزریہ خجو زبردست آئی کیا ہے بریانی لیکن اندر جا کر کھانے کا مزا ہی الگ ہے لیکن وہ شوق مٹانے کے لیے آدمی ہوتل کی لے کر شادی محل کر بیار بیٹھ کر کھاتا ہے تو بریانی کا تو مزا ملے گا لیکن اندر کے ماحول کا مزا نہیں ملے گا اب کلمہ پڑھ کر جب اندر داخل ہوتا ہے نماز روزہ زکاة حج یہ بنیادی طور پر ایک مسلمان پر فرائض ہے جو لگو ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فرض ہے نماز دوسرے اور تیسرے پر علماء کا اختلاف ہے دوسرا فرض روزہ ہے یا زکاة ہے بعضوں نے کہا روزہ بعضوں نے کہا زکاة یہ خوبصورت اختلاف ہے اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جو لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد زکاة کا نمبر ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں زکاة کا ذکر کیا اقیم السلا وآت الزکا اقام السلا وآت الزکا جہاں نماز کا ذکر کیا فوراں زکاة کا ذکر کیا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے نماز کے بعد زکاة کا حکم ہے لیکن جو لوگ نماز کے بعد روزہ کا نمبر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے روزہ کے نماز کو بھی عام کر دیا روزہ کو بھی عام کر دیا کیونکہ نماز امیر ہو غریب ہو دونوں کو پڑھنا پڑے گا روزہ امیر ہو غریب ہو دونوں کو رکھنا پڑے گا زکاة کا نمبر تیسرا اس لیے ہے زکاة کی شرط ہے مال ہونا حج کی شرط ہے مال ہونا لیکن قرآن میں اللہ تبارک وطالہ نے دونوں کو جمع کر کے یہ بتانا چاہا تمہاری بدنی عبادت بھی ہے تمہاری مالی عبادت بھی ہے یہ ایک عبادت بدنی کا ذکر کیا اور ایک عبادت مالی کا ذکر کیا یہ علماء کرام کا خوبصورت اختلاف ہے ایک دوسرے کافر نہیں کہتے ایک دوسرے گستاخ نہیں کہتے ایک دوسرے بے عجبی نہیں کرتے یہ علمی اختلاف ہے پیارا اختلاف ہے کبھی یہ ثابت ہو جائے تو کبھی وہ ثابت ہو جائے اور دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے شاید میں کہا کہ نہیں کہا معلوم نہیں کسی سنی مولوی سے کسی شیعہ ذاکر نے سوال کیا اما آئیسہ کا مقام بڑا ہے کہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے آج کل شیعہ لوگ بہت خو جا رہے ہیں کھجانے والا شیعہ کھجانے والا شیعی جو صحابہ کے شان میں گستاقی کرتا ہے قرآن کی حفاظت کا انکار کرتا ہے اور علی کو میرے نبی سے بڑا درجہ دیتا ہے اور نبی کو نبی تو مانتا ہے لیکن مقام میں علی کو نبی سے بڑا مانتا ہے ساری دنیا اس کو مسلمان کہے حقیقت میں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا بڑے فتنے ہیں ہمارے سامنے میرے دوستو بڑے فتنے ہیں بڑے فتنے ہیں ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت سے ہر فتنے کو ختم کر دے اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ہر فتنے کا قاتمہ کر سکے اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قدرت ہے وہ چاہے تو ہر فتنے کو ختم کر سکتا ہے یہ اسی کی طاقت ہے ہم دعا کرے کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے اندر کے باہر کے ہر فتنے کو قتم کر روز ایک مرتبہ صحیح رمضان کے مہینے میں یہ دعا کرو میرے پیاروں دعا کا مہینہ ہے رمضان کا کھانے کا مہینہ نہیں دعا کا مہینہ ہے رمضان کا پہننے کا مہینہ نہیں روا کا مہینہ ہے رمضان کا چن کھانے کا مہینہ نہیں بازاروں کو آباد کرنے کا مہینہ نہیں جب موضوع کے آگے بڑھتے بڑھتے میں آ جاؤں تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک دن کی دعا کو ترتیب دے دے کر اللہ اکبر کبھیرہ دعا والا مہینہ ہے آمین والا مہینہ ہے ہم کیا ہمارے واسطے دعا کرے رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ ہے ہمارے لئے تو زمین و آسمان کے فرشتے تک دعا کرتے ہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں نماز کے بعد روزے کا مقام ہے یا نماز کے بعد زکاة کا مقام ہے یہ خوبصورت اختلاف ہے بہترین اختلاف ہے علمی اختلاف ہے اس میں گریبان کی پٹیاں پکڑی نہیں جائے گی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی جائے گی ایک دوسرے کوئی بیعت بھی نہیں کی جائے گی یہ کچھ اختلافات فقہ کے اندر شریعت کے اندر آئے سے ہیں جن اختلافات میں مذاہ بھی ملتا ہے ایک شیعہ ذاکر نے ایک سنی آلین سے سوال کیا سیدہ آئیشہ کا مقام بڑا ہے یا سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے دونوں کے دونوں مقدس رشتے ہیں مقدس عورتیں ہیں ہماری مائیں ہیں ہماری مائیں ہیں ہماری مائیں ہیں امت کی مائیں ہیں بلکہ میں صاحب کہتا ہوں پورے دل سے کہتا ہوں ہم کو پیدا کرنے والی ہزاروں مائیں حضرت آئیشہ کی قدموں میں خربان ہیں حضرت فاطمہ کے قدموں میں خربان ہیں لیکن رشتوں کا بھی تو لحاظ کیا جائے گا رشتوں کا بھی لحاظ کیا جائے گا رشتوں کا بھی لحاظ کیا جائے گا کسی شیعہ ذاکر نے ایک سنی مسلمان عالم دین سے سوال کیا کہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے آئیشہ کا مقام بڑا ہے سنی عالم نے بہترین جواب دیا بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں گے فاطمہ کا مقام بڑا ہے اس لیے کہ آئیشہ ابو بکر کی بیٹی ہے فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں گے آئیشہ کا مقام بیٹی فاطمہ سے بھی بڑا ہے اس لیے کہ فاطمہ علی کی بیوی ہے آئیشہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے حیثیت بدل جاتی ہے تو فضیلت بھی بدل جاتی ہے تمہارے لیے میں خطیب ہوں میرے ابا امی کے لیے میں بیٹا ہوں گھر گیا تو شہر گھر گیا تو باپ گھر گیا تو بیٹا مسجد آیا تو امام مسجد آیا تو خطیب مسجد آیا تو واعف مسجد آیا تو مقرر جگہ بدلنے سے رشتے بدل جاتے ہیں جگہ بدلنے سے فضیلتیں بدل جاتے ہیں رشتے بدلنے سے مرتبے بدل جاتے ہیں کیا بہترین جواب سنی عالم دین کا بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں گے آئیشہ سے فاطمہ کا مقام بڑا ہے کیونکہ آئیشہ ابو بکر کی بیٹی ہے فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں گے فاطمہ سے آئیشہ کا مقام بڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ فاطمہ علی کی بیوی ہے آئیشہ محمد الرسول اللہ سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو بلکل اسی طریقے سے اگر عبادت کی عمومیت کو اگر دیکھیں گے نماز کے بعد روزے کا مقام ہے عبادت کی خصوصیت کو دیکھیں گے تو نماز کے بعد زکاة کا مقام ہے کیونکہ زکاة کے لیے مال چرت ہے اللہ تعالی نے نماز اور زکاة کو اس لیے جوڑا یہ بدنی عبادت ہے یہ ایک مالی عبادت ہے بدنی عبادتوں کو بھی ماننا پڑے گا مالی عبادتوں کو بھی ماننا پڑے گا دونوں کو جمع کر کے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورنہ اکثر علماء کرتے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا حکم ہے شروع میں کہا نہیں عبادتوں کے رنگ الگ فضیلتِ الگ اب ایک بات میں ترتیب سے عرض کرتا چلوں رمضان کے روزے پوری شریعت تو میرے نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے شریعت کا کوئی مسئلہ نبی کے بعد خدا کی خسم نازل نہیں ہوا عبدالواحی صاحب نوٹ فرما لیں اس کو پورا قرآن میرے نبی کے زمانے میں نازل ہوا قرآن نازل ہوا تو مطلب شریعت نازل ہو گئی میرے نبی کے بعد کوئی مسئلہ خدا کی خسم نازل نہیں ہوا میرے نبی کے بعد اگر کوئی مسئلہ نازل ہو نہ ہوتا تو پھر میرا نبی آخری نبی نہ ہوتا کیونکہ آسمان سے حکم کے نازل ہونے کے لیے زمین میں کسی کا نبی ہونا ضروری ہے اور میرا نبی آخری نبی ہے آخری رسول ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میرے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں پوری شریعت میرے نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے نوجوانوں میں بڑا اسے نہیں بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خاص طرح پر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اسکول میں پڑھنے والے میرے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں میری بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں معصوموں سے کہنا چاہتا ہوں ان باریک باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھو کیونکہ فتنے ہمارے سے زیادہ تمہارے پیچھے پڑے ہیں فتنے ہمارے سے زیادہ تمہارے پیچھے پڑے ہیں اگر دیرک فتنے ہمارے پاس آتے ہم تم کو ایسے بچاتے جیسے کسی سامپو بچھو سے ماں بچاتے اگر وہ فتنے ہمارے سے گزر کر تمہارے سکھ پہنچنا ہے تو تم اپنی جگہ پر باٹھے رہو ہم اپنے ہمارے طرف سے انشاءاللہ تعالی اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے لیکن اب فتنے ہم سے چھپ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں تمہاری جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تمہاری نادامی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تمہارے انڈے پن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں خوران سے دوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں علماء سے دوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مقاتب سے دوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مداری سے دوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے جمعہ کے موقع پر حضرت علماء کی جانب سے یہ درد بھرے جملے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو خدارہ قبول کرو قبول کرو قبول کرو پوری شریعت میرے نبی کے زمانے میں صرف تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہو گئی ایک مسئلہ بھی آپ بتا نہیں سکتے جو میرے نبی کے حیات میں معلوم نہ تھا اور نبی کے بعد اس کو صحابہوں کے تابعین ہو کہ تبع تابعین ہو اس کا اظہار کیے نہیں بتا سکتے یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ پوری شریعت کب نازل ہوئی میرے نبی کے حیات میں نازل ہوئی اس سے بڑی سنت کیا ہو سکتی ہے یہ آیت ایسی آیت یا ایسا ترجمہ والی آیت نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اے محمد سب کہدو صلی اللہ علیہ وسلم آج دین مکمل ہو گیا آپ کی عمد کسی بھی مسئلے میں کسی کا دروازہ کھٹ کھٹا نہیں سکتی کسی مسئلے کا سوال لے کر کسی کے پاس جا نہیں سکتی چاہے وہ مسائل دنیا کے ہو چاہے وہ مسائل آقرت کے ہو چاہے وہ مسائل دستر کے ہو چاہے وہ مسائل بستر کے ہو چاہے وہ مسائل زندگی کے ہو چاہے وہ مسائل موت کے ہو چاہے وہ مسائل گھر کے ہو چاہے وہ مسائل خبر کے ہو چاہے وہ مسائل بازار کے ہو چاہے وہ مساجد کے ہو ہر مسئلہ انشاءاللہ اللہ کے کلام اور نبی کی زندگی اور نبی کے فرمان سے ضرور مل جائیں گے ان دو چیزوں کا دامن وضاحت کے ذریعے سے ہو کے اشارے کے ذریعے سے ہو ان دو چیزوں کا دامن تھامے بغیر کوئی صحابی بھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا کوئی تابعی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا کوئی طبیتہ بھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے امام ابو حنیفہ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر مسئلہ بیان کیے ہو ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے امام شافعی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر مسئلہ بیان کیے ہو ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے امام مالی اور امام احمد بن حنبل قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر مسئلہ بیان کیے ہو ہاں اگر کوئی مسئلہ واضح نہ ہو قرآن کا اشارہ تو ضرور لیں گے ابھی میں نے اشارے کا ایک مسئلہ بیان کی آئے پورا دین کب نازل ہوا میرے نبی کے حیات میں ہوا کتنا بڑا دین مدت کتنی مقتصر بیس پر تین سنگ ون لی ون ٹونٹی تری یرز پورا دین اور سڈن بھی نازل نہیں ہوا دھیرے دھیرے نازل ہوا سڈن بھی نازل نہیں ہوا دھیرے دھیرے نازل ہوا موسیٰ کا دین سڈن نازل ہو گیا دعوت کا دین سڈن نازل ہو گیا عیسیٰ کا دین سڈن نازل ہو گیا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں دے دی موسیٰ کو دے دی دعوت کو دے دی عیسیٰ کو دے دی میرے نبی کو ایک ساتھ نہیں دی تھوڑا تھوڑا کر کے دی یہ بھی اللہ کے مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہم پر ہوئی سڈن اگر دین نازل ہوتا ایک ہی دن میں پورے دین پر عمل کرنا صحابہ پر بھی فرض ہوتا آئی بات سمن میں ارے منڈی تو بھی حلا ہوا اب بھی سورتہ میں رمضان دکھ رہا ہے اور عجیب بات ہے یہ جملے پر بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے ابھی آتا نہیں آثار شروع ہو جاتے ہیں نہیں آتا نہیں ابھی آثار شروع ہو جاتے ہیں اور جاتا ہے تو پھر جانے کے آثار بھی شروع ہو جاتے ہیں اگر آتھ آپ کے چہروں میں کچھ بھوگ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناشتہ نہیں کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آثار ہیں ناشتہ تو ایسا کریں ہی سبانی پرسوں افتیار کرو بولے تو بھی انشاءاللہ قبول کریں گے آپ علمی باتیں ہیں دھیرے 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 دین نازل ہوا کبھی نماز کبھی روزہ کبھی زکاة کبھی حج کبھی جہاد رمضان کے روزے کب فرض ہوئے کبھی پوچھے آپ ہم کو کبھی پوچھے ارے مجھے نہیں کسی مولانا سے پوچھے آپ ایسے سوالات کہاں آتے ہیں کئی کو پوچھنا الٹھا پوچھتا حضرت کرنا تک سیم مہنارتی کے لئے بجت ساڑھے تین ہزار کردہ لے کئی سا لے مجھے پوچھا ہمیں کہاں یہ ملے جائے سوال یہ ملے سکر کونسلر سکر اللہ کی رحمت پانا ہے کیسے یہ سوال ہم سے کر برکتیں کیسے پانا یہ سوال ہم سے کر جنت کیسے جانا یہ سوال ہم سے کر بجت لینا کیا پاس ہوئے تو بھی خوم تک پہنچنے کے آثار نظر نہیں آتے مجھے تو حکومتوں کے بجت پر حضرت عمر فاروق کے ایک یتیم گھر آنے کا واقعہ یاد آتا ہے ایک بیوہ اپنے یتیم بچوں کو رکھ کر زندگی گزار رہی تھی غربت سر چڑھ کر بول رہی تھی عمر رات کو گشت لگاتے تھے یہ مزاد ہر زندگی دار کے اندر جب تک نہیں آئے گا غریب امیر بننا تو دور کی بات غمی غریب کو دو وقت کی سادھی روٹی بھی نہیں ملے گی ڈیل چاہتا ہے ارادے کرنے میں کیا حرج ہے جب اللہ تعالی نے بڑی بڑی نیتیں کرنے کی اجازت دیا ہے تو اس مختصر سی دنیا میں ارادے کرنے پر کس کی پابندی ہے ارادہ کسی باپ کا نہیں ہمارا اپنا ہے غلط نہیں اچھا ہے توجہ چاہتا ہوں مولانا دل چاہتا ہے ملک کے تی سی اموں کے بیچ میں میں یہ بات رکھوں پی ام کے سامنے یہ بات رکھوں راتوں میں گش لگاؤ بغیر بولے کے شہروں کا اور ریاستوں کا اور ملکوں کا دورہ کرو تب حقیقت کھل کر آئے گی اور جملے صحیح ہے کہ غلط تمہارا ضمیر خود بتائے گا کہ بھائی بہنوں ملک آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے یہ جملہ کتنا صحیح کتنا غلط اس کا نتیجہ اس وقت لگے گا جب عمر کی طرح راتوں میں اندھیرے میں گرس لگاؤ گے ورنہ پی ام آنے کی قبر پہنستی ہے تو قبرستان بھی ہائیوے بنتا ہے سی ام آنے کی قبر پہنستی ہے تو کچھرے کی ٹڈیاں بھی لالباغ بن جاتی ہے بغیر اطلاع کے پہنچو نا تب حقیقتیں کھل کر آئیں گی بھیز بدل کر ملاقات کرو نا حقیقتیں کھل کر آئیں گی جس کو مانتے ہو اس کا بھروسہ کر کے باہر نکلو نہ بچانے والا وہ ہے جس کو خود اپنے جان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں وہ ملک کی حفاظت کیا کرے گا جس کو خود اپنے جان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں وہ ریاست کی حفاظت کیا کرے گا ایک بیوہ اپنے بچوں کو پالتی تھی بھوگ غریبی سرچڑ کر بول رہی ہے بچے پوچھتے امی کھانا 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 ما تسلی دے رہی ہے پکرائے بیٹے پکرائے پکرائے پکے تو دیال تیار عمر سن رہے ہیں گفتگو وہ کون سا پلاو ہے جس کے پکنے میں گھنٹے لگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مسافر یتیم بچے بیوہ عورت تسلی دے کر سلا رہی ہوں یتیم بچے بیوہ عورت تسلی دے کر سلا رہی ہنڈی میں پانی ہے پانی میں پھتر ہے بھلا پھتر گلیں گے ایسی غربت عمر کو کیوں نہیں کہا مجھے عمر کو کہنا نہیں ہے عمر مجھے معلوم کرنا وقت گزر جائے گا اللہ کی عدالت بھی میرے ہاتھ سے عمر میں ہی بچے گا عمر کے سام میں بیوہ کا کہنا یہی تسلیہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے میں نے اور ایک لطیفہ بھی پڑھا باشا کے دربار میں کسی شاعر نے زبردس باشا کی مدہ سرائی کی زبردس اشار پڑھے آفلا 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 آئیسے وئیسے ڈبل پیسے باشا خوش ہوگا بولیا سبان کو آکو دو لاک رفت لے 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 اب بیدے گیا جن کو ڈوبایا تھا ان کو بھی پیسے دلیا دوسرے دن آیا باشا کے دربار باشا بچا دو لاک دے تو کھن تو زبان سے منجھے خوش کرے ہمیں زبان سے تجھے کچھ کرے ختم کیا لے کیا دے بجٹ تو پاس ہوتے صاحب پہنستے کیا ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب مذہب اپنی جگہ پر رکھو انسانیت درد مرض تعلیم غریبی غربت اسے اپنے سامنے رکھو پاس تو ہوتے ہیں پاس تو کراتے ہیں پہنستے کہا پہنچاتے کون مجھے جواب نہیں اللہ کو تو دینا ہے مجھے نہیں اللہ کو تو دینا ہے ایک سوال پر بات آگئی پیارو سوال پر بات آگئی بجٹ اب زمینوں سے پاس نہیں کرانا بجٹ آسمان سے پاس کرانا موقع بھی آ رہا ہے سیزن بھی آ رہا ہے زمینوں سے اب بجٹ پاس ہونے کے آثار نظر نہیں آتے پاس کرنا ایک دھوکہ ہے پہنستا کیسے پہنچاتے کیسے ہیلتھ بجٹ بڑے بڑے مریض ہیں جن کا علاج دس دس لاکھ بارہ بارہ لاکھ آج صبح ہی ایک صاحب پون کرے مولانا ایک بچی جو اتنی سیریوس ہے جس کا خرد تقریبا ساڑھے سات لاکھ روپے بیماریاں بھی مہنگی بن گئی علاج بھی مہنگا بن گیا علاج کیوں مہنگا بن گیا علاج کرنے کی تعلیم مہنگی بن گئی ہمارے بیانات مہنگے ہوئے ہماری امامت مہنگی ہوئی ہمارے خطابت مہنگی ہوئی بخاری کا درس مہنگا ہوا تیرمیزی کا درس مہنگا ہوا دار علوم زیوبان کی تعلیم مہنگ ہوئی دار علوم سبیل رشاد کی تعلیم مہنگ ہوئی مظاہر کی تعلیم مہنگی ہوئی جب وہاں کی تعلیم مہنگی نہیں یہاں کی خدمت بھی مہنگی نہیں تعلیم جب مہنگی ہو جاتی ہے خدمت بھی مہنگی ہو جاتی ہے پتہ ساتھ ستر ہزار لاکھ دیر لاکھ روپے میں ڈگرییاں پاس کرو انشاءاللہ تعالیٰ دو روپے کا علاج جو پتیس سال پہلے تھا آج بھی رہے گا ہمارا شیوازی نگر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو دو روپے کا علاج کرتے تھے کتی بڑی بیماری لکھو گئے تو بھی مٹے مٹے گونیا جاتے تھے دو روپے لیتے تھے آج ہے پورے بنگنور میں دو روپے والا ڈاکٹر کلات کرنول میں پورا گرام تھا وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو الیکشن میں کھڑنے والے ہیں وہ آئے اور مجھ سے دعا کے لیے کہا تو میں نے دعا کی اور بڑی احتیاس سے دعا کی ایسا نہیں دعا کی اللہ انہوں بہت بڑے ہی ابو بکر کے پوترے ہی عمر کے نواسے ہی عثمان کے بھتیجے ہی اور علی کے دوست ہیں اے اللہ ان کے خدمتہ بہت بڑے ہیں اے اللہ لاکھوں میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اے اللہ ان کو کامیاب کر ان کے خدمات کو کیا خدمتہ دیکھے صاحب دعا بھی ہاتھ کے اندر کرو سامنے والے انسان کے سامنے اگر میرا علم ڈرتا ہے تو میرے پیچھے نماز جائز نہیں میں سمجھتا ہوں محبوب کی کرسی محبوب کی دولت کے سامنے میرا علم لڑک کھڑاتا ہے تو مجھے ان عظیم اور آسمانوں تک پہنچنے اور پہنچانے والی سیڑھیاں جن کو ممبر رسول کا لقب ملا اس پر کھڑنے کی خطان اجازت نہیں حق وہ نہیں جو غریبوں کے سامنے بیان کیا جائے حق وہ ہے جو امیروں کے سامنے بیان کیا جائے حق وہ نہیں جو کمزوروں کے سامنے بیان کیا جائے حق وہ ہے جو حاکموں کے سامنے بیان کیا جائے حق وہ نہیں جو ضعیفوں کے سامنے بیان کیا جائے حق وہ ہے جو غنڈے اور موالی اور روبتار اور خاتروں کے سامنے بیان کیا جائے اسی کو حق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حق بیان کرنے کے لیے غریبوں کے پاس نہیں بھیجا موسیٰ کو حق بیان کرنے کے لیے فیرون کے پاس بھیجا موسیٰ حق لے کر تم فیرون کے پاس جاؤ غریب تمہارے پاس آئیں گے دعا محبوب کو میں کرنا بولا تو اس کی لیمیٹ ہننا اکرم کو کرنا بولا تو اس کی لیمیٹ ہننا ایسی دعا اکرم کو میں کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان بھی شر مارے سلاہو دن ایو بھی پردہ کریں گے محمد بن قاسم کو سامنچ نہیں آنگے اب وہ بھی ایک کانڈیٹ آندرہ میں الیکشن چلنا میرے پاس آئے تو میں نے صاف صاف کہا سامنے بھی کہا پانچ منٹ کا بیان ان کے سامنے کرنا تھا اور دعا کے لیے بھی مجھے بٹھا لیے تو میں نے کہا خدمت کا حق ادا کر سکتے ہیں تو خدمت کے لیے میدان میں اتروں ورنہ حساب دینے کی طاقت مجھے تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے فون کر کے پوچھنے آپ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کو اٹھیا نہیں نہیں حضرت ہمیں میدان میں نہیں اترے تو پھر یہ سب جملے پرانے ہو چکے ہیں اب میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں آسمان سے فریشتے اترنے کی ضرورت ہے وہ وقت چلا گیا جب میدان میں اترنا تھا حاضی صاحب توجہ چاہتا ہوں وہ وقت گزر گیا جب ہم کو میدان میں اترنا تھا پچہ ہتر سال پہلے سیاسی پلات فارم میں اگر ہم لوگ اترتے تو آج ملک کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ حصہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت اترتے جب ہندو مسلمان کی محبت ریشتوں کے برابر تھی کل رات جہاں پر میرا بیان ہوا میں نے عجیب منظر دیکھ کر آیا کرنو نندیال سے چار کلومیٹر پہلے ایک مسجد میں آجز کا بیان ہوا مسجد کا اور مندر کے بیٹ میں صرف ایک دیوار کا فرق ہے ادھر مسجد ادھر مندر میں نے پوچھا کیا ہے حال تو گاؤں کے ذمہ داروں نے کہا کہ یہ دو خوبصورت منظر اب کے نہیں آج سے سو سال پہلے کے آج تک کوئی تکڑاؤں نہیں اور بیان کے بعد تو تقریباً کئی غیر مسلموں نے آگر ملاقات کیوں سے وہ بھی وہاں کے چودری جو ہوتے ہیں اور ایک صاحب تو یہاں تک کہا گروہ دی آتے رہی ہے باتیں بہت اچھی تھیں اب بھی اگر ایسی محبت ہے پچہتر سال پہلے ہندو مسلمان بھائیوں کے درمیان کی محبت کا عالم کیا ہوگا اس وقت اترنا تھا میدان میں ہم لوگ سیاسی میدان میں اس وقت اترنا تھا لیکن نہیں اترے ہم حفاظتیں کرنا تھا نہیں کرے ہم دو جمعہ پہلے کی ایک بات آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا لیکن ہم وقت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیئے تھے ہم دو کام پچھتر سال پہلے 1947 کے بعد نہیں کیے جس کا رونا آج رو رہے ہیں ہم پتہ نہیں کہ نسلوں کا کیا ہوگا سمجھ میں آرہی ہے باتیں میری آرہی ہے نہیں آرہی ہے جو درد ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے جرہا ہلکہ کر لیتا ہوں باتیں تو سچی ہیں پتہ نہیں کہ عمل کون کرے گا عمل کب ہوگا 1947 ملک آزاد ہو کر جب تقسیم ہوا وہ تو ہوا اپنی تکے پر ہوا ان سے لینا اور دینا ہم کو کیا ہے ہم ہے ہمارا ملک ہے ایک بیٹے کو گھر سے الگ کر دا لے تو ہمیں تو ابھی بھی گھر میں چھی اس وقت ہم کو دو کام کرنا تھا ایک سیاسی پلٹ فارم بنانا تھا دوسرے ہمارے اوقاف کی حفاظت کرنا تھا بہت کچھ کام ہوتے تھے اب ہم نے اپنے اوقاف کی حفاظت نہ کیے 75 سال گزر گئے اب حفاظت کے لیے اترتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل آتے ہیں یہی اوقاف عیسائیوں کے پاس بھی تھی یہی اوقاف دوسری قوموں کے پاس بھی تھی انہوں نے اوقاف کی زمینوں کے اندر اپنے اپنے مقدس مقامات کو بعد میں بنایا پہلے بارڈر بنایا بونڈری بنایا بعد میں دھیرے دھیرے محنت کر کے انہوں نے اندر کے مقصد کو پورا کیا چرچ بھی بنائے کالیجز بنائے انیویسٹیز بنائے پلے گیرونڈ بنائے اور بھی ان کی اپنے کچھ کام کرنے لگے ہم لوگوں نے کیا کیا بہت اچھا ان سے بھی اچھا کام کیا اتی زمین کئی کو بیکار رہنا باپ کو کھا لیے بیچ کو کھا لیے ہمیں رہے تک ہماری ترہی ہے ہمارے بعد کون آتا کیا اس کی خوم کی حالت کیا ہو گئی ان بلیوں کی طرح ہو گئی جو محنت کر کے روٹی تو جمع کیے تھے لیکن فیصلہ بندر کے ہاتھ گیا ایک بلی بولی روٹی ہے دیکھ رہے وہاں اور ایک بلی مہی دا کو لے لکا تو مہی دا کو روٹی لے لکا گی اب محنت کر کو جو روٹی لے کر آئی بلی انہیں بولی ٹونٹی فی پرسنٹ تجھے سوٹی فی پرسنٹ منجے انہیں بولی مہی پتائی سو منجے سوٹی فی پرسنٹ تجھے ٹونٹی فی پرسنٹ اب دونوں للے کو تھے باندھ رہا آیا منکی کہ کری دو لگا اچھا کرے تمہیں آگے سو مہی دکھائی وہاں روٹی ہے بول کوئی انہیں لے لکا رائی راستہ میت نہ دکھائی منجت نہ زیادہ اسے اٹھنا کم انہیں بولی دکھائی کیا کی انہیں مہی کٹی مہنس سے چھپتے چھپا کے لے کو آئی منجت نہ حصہ زیادہ مندر بہت ہشار تھا انہیں بولی کئی کو لڑتا ہی روٹی لاؤ ترازو لاؤ دونوں کو برابر آدھا آدھا کرکو دے تم اب اس کے پاس کونسی ٹیلر کی خینچی تھی ایسا توڑیا یہ پڑھنے میں آدھا یہ پڑھنے میں آدھا کم سرس ہوتا یہ تکڑا کم یہ تکڑا زیادہ اس میں سے اٹھا کوئی اس میں ڈالنا نہیں اس میں سے توڑ کو برابر کرنے کیسے کھا لیا انہیں حلکہ ہوگا انہیں وزن ہوگا ایسا کرتے کرتے انہیں کھاتا گیا بلیاں دیکھتی رہیں جب پوری روٹی قتم ہو گئی ادھر ادھر کی تو بندر بولیا فیصلہ نہیں ہو سکیا سباں کو ایک لے کر آؤ برابر کرتے یہی تو آلوہا کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا بن کہے رہا نہیں جاتا کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا بن کہے رہا نہیں جاتا گر کہوں ماں ماری جاتی ورنہ باپ کتا کھا جاتا بولے بغیر ہم نے ہوتا بھی نہیں بولنے ہوتا بھی نہیں یہ حال ہے ہمارا یہ حال میدان میں اترنے کا وقت تھا نہیں اترے اب فرشتے اترنے کا وقت ہے وہ بھی ایسے ہی نہیں اتریں گے اتریں گے تو ہمارے بدلنے کے بعد اتریں گے ہمارے رونے کے بعد اتریں گے ہمارے منانے کے بعد اتریں گے ہمارے توبہ کے بعد اتریں گے ہمارے تلہ کے بعد اتریں گے ہماری مافیا مانگنے کے بعد اتریں گے حقوق ادا کرنے کے بعد اتریں گے حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد اتریں گے حقوق العباد ادا کرنے کے بعد اتریں گے ورنہ وہ بھی نہیں اتریں گے وہ کیسے اتریں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ کیسے راضی ہوگا جب تک ہم نہیں بدلیں گے خیر سوال پر بات آگئی رمضان کے روزے کب فرض ہوئے کب تبھی پوٹھے آپ وہاں سے آ گیا تھا بجٹ پر چلا گیا دس بارہ منٹ رمضان المبارک کے روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے دوسرے سال فرض ہوئے مکہ میں نبی کتنے سال تھے پچاس پر تین سال جس میں سے تیرہ سال دعوت تبلیغ کے گزرے مدینہ گئے جا کر پہلے سال بھی روزے فرض نہیں ہوئے مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال شابان المبارک کے مہینے میں وہ بھی دس شابان کو حکم آیا اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اس مہینے میں آپ کی امت پر پورے مہینے کے روزے فرض ہے کب فرض ہوئے ہجرت کے دوسرے سال شابان کا مہینہ دسویں تاریخ کو حکم آیا لاغو ہوا رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ اللہ کا کرم ہے حکم آتے ہی فرض نہیں ہوا حکم اور لاغو کرنے کے درمیان نافذ کرنے کے درمیان میں امت کو موخہ بھی ملا تاکہ امت کو عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو کہہ دو سبحان اللہ اگر ہم پتہ سرکات نماز پڑھو کہاں پڑھیں گے پلانیت بن کو نہیں ہے ان کا کیا معلوم کہ نماز کے بعد ان کو کہاں جانا ہے کیا کام ہے کون سے دعوت میں جانا ہے دعوت کی بات آتی ہے تھا آپ ہی آتی کہاں یادت کو جانا ہے اب میں فیوراں کہہ دیا کہ پتہ سرکات نماز پڑھو تو پھر ان کو عمل کرنے میں تکلیف ہوگی اکرام کل سے پچاس سرکات نماز زہر کے بعد پڑھو اگر میں کہاں تو پھر کل زہر کے بعد کا نظام بنانے میں ان کو سہولت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سہولت کا کتنا قیال کرتا ہے سدن حکم نہیں آیا حکم تو نازل کیا اللہ تعالیٰ حجرت کے دوسرے سال یہ تیرہ سال ہو گئے وہ ایک سال ہو گیا چودہ پندرہوے سال میں شابان کے مہینے میں دس شابان کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے پیغمبر آپ پر اور آپ کی امت پر آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے ہم فرض کر دیئے ہیں آپ کو اور آپ کی امت کو نماز کی طرح سال میں ایک مرتبہ روزوں کی پابندی کرنا فرض عین ہے کل پرسو پوچھا تو بولیں گے یاد کرو یہ پہنسہ یاد رکھو بیس دن کا وقت ملا پیغمبر پیغام پہنچاتے رہے دور رہنے والے صحابہ تک صحابہ کے ذریعے سے پیغام پہنچایا رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کا حکم پہنچایا بیس دن کا موقع صحابہ کو ملا تیاریاں کیے روزے کی بات کو پہنچائے اور بیس دن تک روزے کیسے رکھنا کب سے کب تک رکھنا یہ سب سوالات صحابہ حضور سے کر کے رڑی ہو گئے آہا اور رمضان المبارک کا مقصود صحابہ کے نصیح عبادت تھا ہماری طرح نہیں کھانا پینا کپڑے جوتے چپل مقصود رمضان المبارک کا اصل بھی وہی صحابہ کا عمل بھی وہی عبادت اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کے صدقے میں ذرا کھانا بھی زیادہ کھلا دیتے ہیں پانی دور شربت بھی زیادہ پلا دیتے ہیں اور آخری دن رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کا دن خرار دے کر کچھ پہننے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں لیکن مقصد رمضان کا کھانا نہیں مقصد رمضان کا پینا نہیں مقصد رمضان کا کپڑے نہیں مقصد رمضان المبارک کا عبادت ہے عبادت اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھنا ہے اب اللہ کے رسول بتائیں سہری کرو کا بتائیں سہری کرو صحابہ نے پوچھا سہری کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو اٹھ کر جو تم کو میسر ہو اسے کھالو کیونکہ دن بھر بھوکے رہنا ہے ایک صحابی نے پوچھا غور سے سنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تورات میں پڑا کہ موسیٰ کی امت اگر سو گئی تو پھر اٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں آقا نے فرمایا وہ موسیٰ کی امت تو میری امت موسیٰ کی انسلٹ نہیں فضیلت بتانا مقصود تھا وہ موسیٰ کی امت تو میری امت ہے میری برکت اور صدقے سے تم ہی ہر چیز کی ہر چیز کا آفر ملا ہے تم جاگتے ہوئے بھی کھا سکتے ہو سو کر اٹھ کر بھی کھا سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ صبح کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھالو بعض علماء فرماتے ہیں جاگتے ہوئے کھانے سے زیادہ سواب سو کر اٹھ کر کھانے میں ہے چاہے آدھا گھنٹا ہی سہری اور رات کے درمیان میں آرام کرو کیونکہ اٹھنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس کے برداشت پر بھی عجر ہے انہیں شیواجی نگر کو جاکو آتا سو بھگو سانے چڑھ شیواجی نگر کیا لاتین سمجھ گا عبادتوں کو سنت کے مطابق اگر نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو ایسے کر کے صورت پر پھگ دیں گے جائے تجھے بچایا تو صحابہ کے روزوں کے سبقے میں بچایا ورنہ تیرے روزے تجھے بچا نہیں سکتے تو تیری نسلوں کو کیا بچائیں گے کریں گے سہری کریں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ضرور بولیں گے یہاں تو وعدہ کھانے کا ہے نا تراغی پڑھیں گے تو اتنا زور سے سواجوات نہیں آئے گا سہری کی بات کرو آقا فرماتے ہیں تسخرو فین السہور برکا سہری ضرور کرو اللہ سہری کے دسترقان میں برکت رکھا ہے برکت کا ترجمہ بہت بڑا ہے برکت کا ترجمہ زیادہ بھی ہوتا ہے برکت کا ترجمہ صحت بھی ہوتا ہے برکت کا ترجمہ شفا بھی ہوتا ہے کئی ترجمہ برکت کے آتے ہیں سہری کرو انشاءاللہ تعالیٰ سہد بھی ہوگی شفا بھی ہوگی اور واقعیتا میرے دوستو تیرہ گھنٹے روزہ رکھنا ایک روٹی کھا کر یہ طاقت برکت نہیں تو اور کیا ہے رات کے تین بجے ایک روٹی دیڑھ روٹی کھا کو دن کے ساڑھے چھ بجے تک بھوکے رہنا یہ سہری کی برکت نہیں تو اور کیا ہے لیکن دیڑھ روٹی میرا حساب بولیا سو تمہارا نہیں تمہیں کچھ ہو جانگے حضرت ہماری بھی تعریف کریں میرا حساب بولیا سو بابا دیڑھ روٹی ایک روٹی یہ میرا حساب ہے آپ کا حساب اللہ عالم مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے ترازی پڑو جاؤ کچھ کھاؤ پیو کچھ عبادت کرو درود پڑو استغفار کرو کتاب کا مطالعہ کرو تھوڑی دیر کے لیے دو گھنٹے دھائی گھنٹے سو جاؤ اس کے بعد الارم بجے گا یا کوئی اٹھائے گا تین بجے اٹھ جاؤ دھائی بجے اٹھ جاؤ سواتین کو اٹھ جاؤ اچھے طریقے سے دانت ساف کرو مانجو داد کو برش لگاؤ کیونکہ روزے میں آپ پیس استعمال نہیں کر سکتے اچھے طریقے سے دانت کو ساف کرو اوزو کرو گیارہ مہینے تحجد سے دور یہاں تو کھانے کے نام پر اٹھنا ہی پڑتا ہے دو رکعہ تحجد پڑھ لو چار رکعہ تحجد پڑھ لو اس کے بعد ذکر میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ دعا میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ آنکھوں سے آنسو بہاؤ اللہ تبارک وطالعہ کے دربار میں رو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ دن میں رونے کا مزہ الگ ہے رات میں رونے کا مزہ الگ ہے اور بالکل اسی طریقے سے غیر رمضان میں رونے کا مزہ الگ ہے رمضان میں رونے کا مزہ الگ ہے تقدیر بنانے کا موقع ہے حالات صدارنے کا موقع ہے حکومتیں بدلنے کا موقع ہے اچھے دن لانے کا موقع ہے کس کی دعا قبول ہو جائے پورے ملک کے حالات بدل جائے ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیر اندھے اندھری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں انہیری راتوں میں اللہ سے ڈر کر ضرورتیں پیش کر کے یقین کے ساتھ بندہ جب روتا ہے اس کے الفاظ دیر سے پہنچتے ہیں لیکن آنسوں اللہ تک اس سے جلدی پہنچ جاتے ہیں نظام بناو پھر اتمنان سے بیٹھ کو سہری کرو موت دھوتا نہیں گھوگو غلیز اس کے غلیز مو پر لاکر نعوذ باللہ منزالک حدیث کو فٹ کرتا ہے اللہ کو مو کی بدو بھٹ پسند اس میں ایک ڈیلس الگ بولتا کرم صاحب شیر کب تو بھی مود ہویا شیر کب تو بھی مود ہویا ارے پاگل شیر کی مثال ہمت میں دے دوسروں میں مت دے شیر وہ بھی دھوتا نہیں اب وہ بھی ترجمہ کروں کیا تو پندرہ لیٹر پانی خرچ کر رہا ہے شیر کی جو مثال دی جاتی ہے شجاعت میں زیدن کل اصد پھر شجاعت زید شیر کے معنید ہے بہتدری میں صورت میں نہیں مو میں نہیں دم میں نہیں چنگھار میں نہیں شیر کی مثال بہتدری میں دی جاتی ہے رنگ میں نہیں ورنہ میں تو ایک مرتبہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں آپ کے زمانے میں ڈوٹ کرو نکو زوکو گیا تھا شیر کے بلکل قریب کھڑا تھا لیکن میرے اس کے بیٹ میں صرف سنگکلوں کا فاصلہ تھا لیکن اس کے جسم سے ایسی بدوائی کراہت آ گئے جانور جانور صاحب انہیں کون سا اسپرے مارتا شیر سے جو مثال ہیں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں پداریس کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بھی مدرسے کی خواب چاہتی ہے اسا تزا کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اسباق ابھی بھی یاد ہے شیر سے جو مثال دی جاتی ہے وہ صرف بہدری میں مو میں نہیں اتھا دھو اتمنان سے سہری پورے بنگلور والے علماء کرام مل کر سب کے اتفاق سے سہری کا آخری وقت تائک کر دیئے ہیں وہ تائک لیکن ایک بات یاد رکھو مثال کے طور پر بنگلور کا آخری وقت پانچ اکیس کو ہوتا ہے تو پانچ چار پچاس سے لے کر پانچ بیس تک یعنی ماف کرنا پانچ بجے سے لے کر پانچ بیس تک کا جو سہری کا وقت ہوتا ہے وہ مکرو وقت ہوتا ہے تمہیں پانچ بجے چار پچاس پر پانچ کو سہری کر کو فارغ ہو جانا حیال السلا بولے تک کھا سکتے کھتے ابھی بھی وہ بڑیاں ہی اللہ جنت میں مقام دے آخری وقت میں چا مار لے کرتا دم مار تا پھر بھی کہ تو روزہ کسی کا روزہ زہر کے بعد ٹوٹتا ہے کسی کا اثر کے بعد ٹوٹتا ہے تیرا روزہ تو شروع نہیں ہوا ٹوٹ گیا بیس منٹ پہلے پھر اس کے بعد میں بار رہا کہتا ہوں کہ بیس منٹ پہلے شہری کر لے کر ذکر میں بیٹھے رہو خوران پڑھتے رہو کم سے کم آدھا پونا پارا تو پڑھ سکتے الحمدل اللہ پھر کپڑے اچھے پیلنے کو مسجد کو آؤ خدر کی نماز پڑھنے کے واسطے اچھے کپڑے پیلنے کر آؤ خضوز انہ تکن اندہ کلی مسجد جب تو مسجد کو آؤ تو خوبصورت بن کر آؤ انہیں رمضان کی فجر تو ضرور پڑھتا حالت کیسی رہتی مانو وکٹوریا کی زچہ کی سویا سوٹ لنگی پہلہ کرا گھوگو کیا کیا ہو کوہ کی پہلنگی پہلنے کو کب کس کے بڑے کے گھر کو گیا اللہ کے گھر کے دروازوں پر دنیا کی حکومتوں کے محلات خربان گئے پھر روزہ رکھو بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ آئندہ جمعہ حرض کروں گا تراوی کی پوری پابندی کرو مسجد میں آکر پڑھو بیس پر سات گناہ زیادہ سواب ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا اور رمضان میں پڑھیں گے اللہ اکبر کبیرہ کتہ سواب ہے اب گھرا میں تراوی شادی محلوں میں تراوی بیلڈنگ وں کے کیا اوپر کو کیا بلتے سکھا پینٹ ہوس میں تراوی کئی کو نہ ہوا میں پڑھ خبول ہو گئی تو اوپر چاہ جاتا نہیں تو نیچے گر جاتا عورتہ کی جماعت بھی شروع ہو گئی ہے عورتوں کی جماعت عورتوں کی جماعت نہیں ہے نہیں ہے عورتوں کی جماعت مکروع تحریمی ہے گھر گھر میں جماعتوں کا انتظام کریں تو پھر مسجدوں کا حال کیا ہوگا عورتیں اگر قرآن یاد رہا تو پھر وہ اکیلے اپنی تراوی میں قرآن پڑھ لے اگر قرآن یاد نہیں رہا تو پھر وہ علم طرح سور قرآ سور ماہ ان سے اپنی تراوی قتم کر بعد میں اسی جگہ پر بات کر روزانہ سوا پر دیڑ پر قرآن پڑے اگر گھروں کے اندر تراوی کا انتظام جگہ بجگہ کرتے رہیں گے تو پھر مسجدیں خالی ہو جائیں گے اب تو مسجدوں کو سو فیصد آباد کرنے کا وقت آگیا تاکہ معلوم ہو جائے دشمنوں کو کہ ہمارا رشتہ مسجدوں سے کتا مضبوط ہے آپ نے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھو تراوی کی معلوم کرتا محبوب تمہاری مسجد میں کتے وجہ ختم پونے دس کو اکرم تمہاری مسجد میں ساڑھے نو کو واحد تمہاری مسجد میں سوا نو کو ارادہ کر لکھو واحد کے مسجد کو سوا نو کو پڑھ لکھو ساڑھے نو تک سیو جن اگر چل جانا معافی چاہتا ہوں میں کسی پر تنقیل نہیں کرتا ہے حقیقت بول رہا ہوں جہاں ترابی جلدی ختم ہوتی ہے وہاں قرآن بہت فارس پڑھا پڑھنے کا مزا لو کتا سال میں یک مہینہ اپنا پڑھنا سو وہ بھی یک مہینہ بھی یک گھنٹا سو پڑھنا سو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعم سو آمین آمین بولیتو وہ آمین بھی خبول ہوتی فیدی مہداری الحمدللہ رب محمد 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 آمین حرم محمد آمین خود شوک آمین نقل کفر کفر نباسد خوران پاڑ رہا ہے کہ کھیتی کات رہا ہے ورطل القرآن ترتلہ کی تفسیر بن جاؤ اٹکی آئے کی درست کر لیں گے وہ الگ بات ہے خوران اٹکے بغیر پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اٹکی ہوگی لقمہ ہوگا اللہ کا کلام ہے صاحب لیکن اٹکی سے ڈر کر اگر کوئی آدمی قرآن تیز پڑھتا ہے اٹکنے پر تو قرآن میں عجر ہے تیز پڑھنے پر قرآن میں عجر نہیں ہے پانچ پانچ پاروں کی تراویہ شروع ہو رہی ہے پڑھو صاحب پانچ پارے کی تراوی ساڑھے آٹھ بجے شروع کر کو کے ساتھ سجود کے ساتھ پانچ پارے پڑھنا کر تو یہ کوئی مشین رب آو رکھا ہے تو تراوی سمجھا یا وند بھارا ٹرین سمجھا اللہ حفاظت فرمائے وقی باتیں انشاء اللہ یاد رہی تو تراوی کے بعد کی تفسیر ہوگی تو اس میں بھی انشاء اللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آئندہ جمعے سے پندرہ منٹ پہلے انشاء اللہ جمعے کا نظام مکمل ہو جائے